بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے غلی خواہشوں سے زیادہ ان نیمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں بے شک اور ہمیشہ زندگی میں شکر ادا کریں آپ کی زندگی ہمیشہ آسان اور پر سکون رہے گی آمین تو جی آج میں نے بہت ہی سمپل سے طریقے سے بچوں کے پسندیدہ ڈونٹس بنائے جو بچوں کو بھی پسند ہیں ویسے تو بڑوں کو بھی بہت پسند ہوتے ہیں اور بہت مزے لے کے لوگ کھاتے ہیں تو آپ لوگ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی تو میرے چینل کو اس پیاری سی ریسیپی پر سبسکرائب ضرور کیے گا تو جی میں نے ایسٹ لیا تھا ایسٹ لیا تھا میں نے یہ ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون ایسٹ لیا تھا اور ٹو ٹی سپون ایسٹ ایک ورم وارٹر میں ڈالا تھا یعنی گنگونے سے پانی میں تھوڑا سا گرم تھا پانی اور ون ٹی سپون میں نے اس میں چینی ڈال دی تھی اور ان کو ملا کے جو ہے میں نے اچھی طرح سے ایسٹ کو ایکٹیو ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کم از کم دس منٹ تو رکھ دیں ضرور دس سے پندہ منٹ آپ اسے رکھیں گے بہت اچھی طرح دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ایکٹیو ہو گیا تھا بہت زبردست قسم کا پھر میں نے ایک انڈا لیا تھا اور ایک انڈا لے کے اس کو تھوڑا سا جو ہے اس میں کم از کم سمجھیں تو آدھا کپ دودھ ڈالا تھا اور اپنے انداز سے ڈال لیے گا چینی میں نے اس میں آدھا کپ ہی چینی ڈالی تھی اور میں نے ونیلہ ایسنس ڈالا تھا اس میں ون ٹی سپون اور ان سب کو میں نے اچھی طرح پھیٹ لیا تھا یا فوک سے بھی پھیٹ سکتے ہیں بیٹر سے پھیٹ لیں فوک سے پھیٹ لیں جیسے آپ کی مرضی آپ پھیٹ لیں اور اس کو جب اچھی طرح سے پھیٹ لیا تھا میں نے تو پھر میں نے آگے جو ہے اس میں جو ہے میدہ لیا تھا اور پھر میدہ جو ہے میں نے کم از کم اس کا سمجھے یہ جو ہے ٹو کپ لیا تھا ٹو کپ میدہ لیا تھا اور مکھن یہ آپ انداز سے دیکھ لیں میں نے اتنا لیا تھا مطلب سمجھ لیں تو فور سے فائف ٹیبل سپون ہوگا یہ مکھن تو اس کو میں نے ویسے تو مکھن آپ تھوڑا میلٹ کر لیں میرا ہوم ٹیمپریچر پہ تو آ گیا تھا لیکن بہت زیادہ میلٹ نہیں ہوتا لیکن اس میں میدے میں ملایا تھا تو ایزیلی مل گیا تھا پھر میں نے یہ جو چیزیں پھیٹی تھی وہ سب میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالی تھی ایک دم نہیں ڈالی تھی اور اس کو میں ملاتی رہی تھی اور اس کو ملا کے خوبچی طرح سے سمجھو اس کا پھر ایک آنٹہ سا پورا گن گیا تھا میرا آسانی سے مجھے ایزیلی اتنے ہی چیزوں میں میرا آنٹہ آرام سے گن گیا تھا پھر میں نے اسے جو ہے آنٹے کو لیا اور تھوڑی سے خشکی ڈالی اور اس کو جو ہے سمجھے ایک طرح سے کہنا چاہیے پھینٹیاں لگائیں اس کی یعنی اس کو تھوڑا سا ایکٹیف کرنے کے لیے یا تھوڑا سا اور اچھا کرنے کے لیے آنٹے کو اس کو تھوڑا ادھر ادھر جو ہے ہاتھ مارے اس میں تو یہ اچھی طرح سے اور زبردست قسم کا پھول گیا تھا بہت اچھا سا ایکٹیف ہو گیا تھا اور اس کو اسی طرح سے میں نے جو ہے ہاتھ سے کرتی رہی میں تو ہاتھ سے جب میں کرتی رہی تو یہ بہت ایکٹیف ہو گیا تھا اور یہ میں نے پھر تھوڑا سا گھی لگا کے اسے کم از کم کم از کم آدھے پون گھنٹے کے لیے سے رکھ دیا تھا آدھے پون گھنٹے کے لیے سے رکھا تھا تو یہ اور زیادہ جو ہے ایسٹ کی وجہ سے ایکٹیف ہو گیا تھا آنٹا بہت بھول گیا تھا اچھا ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے جو ہے پیڑے بنائے اور اس کی روٹی روٹی اس کی تھوڑی موٹی ہی بیلیے گا کیونکہ یہ ڈونٹس ہیں ڈونٹس جو ہیں تھوڑے سے موٹی روٹی بھولیں اور پھر ویسے بھی ڈونٹس تھوڑے پھول جاتے ہیں پھر میں نے اسے ڈونٹس کی شکل دے رہی تھی رکھنوں کی مدد سے آپ کے پاس اگر کٹر تو آپ کٹر یوز کر لیے گا یہ دیکھیں یہ میرے ڈونٹ بن گئے تھے اور پھر میں نے گھی لیا تھا کیونکہ آج کل سردیاں ہیں تو گھی تھوڑا سا میلٹ ان میں ٹائم لگتا ہے جب یہ گھی میلٹ ہو گیا تھا پھر اس میں میں نے جو ہے ڈونٹس کو فرائے کر لیا تھا ڈونٹس کو فرائے کر لیا تھا اچھا ڈونٹس جب صحیح سے تھوڑا فرائے ہو جائیں اس کے بعد اس میں چمچہ چلائیے گا اس سے پہلے نہیں کیونکہ آپ کے ڈونٹس اس طرح ٹوٹ سکتے ہیں تو پھر یہ دیکھئے میرے ڈونٹس کتنے ماشاءاللہ پھولے بھی ہیں اور کتے اچھے سے کلر میں آ گئے ہیں اور اس طرح سے میں نے ڈونٹس بنائیتے ہیں اور بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار سے ڈونٹس بنیتے ہیں اور جب آپ کی فیملی آپ کی چیز کو پسند کر لے تو آپ کی جو ہے مہینت خود بخود وصول ہو جاتی ہے پھر میں نے یہ جو ہے ڈونٹس کو چوکلیٹ میں کوٹ کیا تھا اور کوٹ کر کے اچھا میں یہ کہتی ہوں نا میں نے تو الحمدللہ ہم پوری فیملی مل کے جو ہے ایک ریسپی کو بناتے ہیں تو میں یہ اس وقت میری بھتیجی ماشاءاللہ میرے ساتھ تھی اور اس نے یہ ساری جو ہے کوڈنگ کی تھی تو الحمدللہ جب فیملی ساتھ ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہی ہو تو سیریسلی بالکل بھی کام کا پتہ نہیں چلتا پھر میں نے دیکھے اس طرح سے اس میں کسی میں چیزیں لگا دی تھی کس میں ڈونٹس کسا ہوا ناریل لگا دیا تھا کس میں چینی لگا دی تھی الگ الگ قسم سے میں نے چیزوں سے ڈیکوریٹ کیا تھا اور میرے ڈونٹس بہت سوفلی بہت اچھے بنے تھے کیسے بنے مجھے ضرور بتائے گا اللہ حافظ